اسلام علیکم دوستوں میسر نہ ہونا ہے اس کے بعد آگاہی نہ ہونا ہے جی دوستوں بہت سے خواتین زچکی کے بعد ہونے والی ایسی علامات کو نظرانداز کرتی رہتی ہیں جو کہ ان کے لیے جان لے وابی ثابت ہو سکتی ہیں زچکی کے بعد کے 72 گھنٹے ماں کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں کیونکہ اس کا جسم ابھی ایک بہت پیچیدہ عمل سے گزرا ہوتا ہے اور بہت سے معاملات ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اس لیے ایسی بہت سے علامات ہیں جو اگر زچکی کے بعد ظاہر ہوں تو ان کو ہرگز نظرانداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ کچھ حالات میں تو ہنگامی طبی جو ہے وہ سہولیات کو بھی طلب کر لینا چاہیے تاکہ آپ کا بروقت علاج ہو سکے ساتھ ہی آپ کو ایک ٹپ دیتی چلوں دوستوں کہ اپنی زچکی کے مطالق تمام دستاویزات کو ایک محفوظ مقام پر رکھئے اور گھر والوں کو بتا دیجئے کہ دستاویزات کہاں رکھے ہیں یہ دستاویزات ہنگامی حالات میں ایمبولنس یا پھر اسپتال کی عملے کو آپ کا علاج فوری طور پر شروع کرنے میں مدد دیں گے تو چلیے جانتے ہیں ایسی علامات جن کو ہر کس نظرانداز نہیں کرنا چاہیے بات اززچکی شرمگاہ سے خون آنا بے چینی محسوس کرنا اور تھکاوٹ محسوس کرنا ایک عام بات ہے دوستوں لیکن بعض اوقات ایسی حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں جن میں آپ کو ہنگامی تیبی سہولیات درکار ہو سکتی ہیں ان میں سب سے پہلے ہے اچانک بہت زیادہ خون کا نکل آنا آپ کی شرمگاہ سے زیادہ خون کا نکلنا دل کی دھڑکن میں تیزی ہونا چکر آنا یا بہت زیادہ پسینہ آنا اور بے ہوشی محسوس کرنا پوسٹ پارٹم ہیمریچ جس کو بعد از پیدائش جریانے خون کہتے ہیں اس کی علامت بھی ہو سکتا ہے ایسے میں عورت کے یوٹریس سے بلڈ نہیں رکھتا آنا اور اس کا بہت زیادہ بلڈ لاؤس کی وجہ سے جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے اس لیے ایسے میں آپ فوری طور پر ڈاکٹر سے روجو کریں اور اپنا علاج کروائیں دوسری علامت ہے دوستوں سر میں مسلسل طور پر شدید درد کا ہونا دوستوں آپ کے سر کا درد ان عدویات کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو درد سے نجات کے لیے دورانے درد دیزا دے گئی تھی لیکن مسلسل طور پر سر میں شدید درد کا ہونا اور ساتھ میں آنکھوں میں بھی دھندلاہٹ ہونا یعنی کہ دھندلی بینائی ہونا اور طبیعت خراب ہونا پیدائش کے بہتر گھنٹے بعد پری ایک لمبسی انامی ایک بیماری کی علامت ہو سکتا ہے یہ ایک ایسا آرزہ ہے دوستوں جو کہ دورانے خون کے مسائل پیدا کرتا ہے اور یہ صورتحال بھی ہنگامی طبی سہولیات درکار کرتی ہے تیسری علامت ہے دوستوں کہ اگر آپ کو سانس لینے میں بہت زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے اور یہ صورتحال باوجود آرام کے برقرار ہے تو یہ اس بات کی علامت بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پھیپڑے کی کسی نالی میں خون کا لوتھڑا یعنی کہ بلڈ لوٹ پھرس گیا ہے جسے پلمانری ایمبالیزم کہتے ہیں دوستوں زچکی کے دوران بہت زیادہ بلڈ لوٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری باڈی کے بلڈ لوٹنگ فیکٹرز بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں یعنی کہ خون جمانے والے فیکٹرز جن کو بولا جاتا ہے تاکہ جلدی سے جلدی عورت کے جو ہونے والے زخم ہیں وہ ہیل ہو سکے ایسے میں اگر آپ کے بلڈ لوٹنگ فیکٹرز اوور ایکٹیو ہو جائیں تو پلمانری ایمبالیزم ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے اگر ایسا ہے تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیجئے اور اسپطال کا روح کیجئے دیپ وین تھرومبوسس نامی بیماری کی علامت ہو سکتا ہے جس میں آپ کی پندلی کی گہری نالیوں میں خون کا جمع ہو جاتا ہے ایسے میں فوری طور پر اسپطال کا روح کریں تاکہ آپ کا علاج کیا جا سکے پھر ہے دوستو خودکشی کے خیالات آنا اور چٹچڑا پن ہونا یعنی کہ ڈپریشن ہونا آپ میں سے بہت سے لوگ شاہد حیران ہو رہے ہوں گے کہ ماں بننے جیسی نیمت کے بعد کوئی خودکشی جیسے خیالات کیوں سوچے گا یا ڈپریشن کا شکار کیوں ہو جائے گا لیکن دوستو ویسرچ گیٹ جو کہ ایک تحقیقاتی ویب سائٹ ہے ان کے مطابق پاکستان میں اٹھائیس سے لے کے 63% عورتیں پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں یعنی کہ باد اززچ کی ڈپریشن جی دوستو یہ بہت عام ہے بچے کے بعد عورت کی سمیداریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور اس سلسلے میں آکے کچھ عورتیں ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں ہمارے ہومونز بھی بہت اوپر نیچے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں ایسے میں سارے فیکٹرز ملکے عورتوں کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا شکار بنا دیتے ہیں اگر آپ کو کچھ کچھی کے خیالات آتے ہیں یا پھر آپ ہر وقت چٹ چڑا فیل کرتی ہیں تو پلیز اپنی ڈاکٹر سے رجوع کیجئے یا گھر میں کسی فرد سے اپنے خیالات کا اظہار کر دیجئے تاکہ آپ کو مدد حاصل ہو سکے امید کرتی ہوں دوستوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کیونکہ اس میں بہت سی مفید معلومات ہیں پھر ایک دفعہ کہنا چاہوں گی کہ بعد عزچ کی اپنا اور اپنے بچے کا خاص خیال رکھئے اور اپنے جسم میں رونما ہونے والی ہر تبدیلی پہ غور کیجئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کر دیجئے گا اور اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا میں ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز بناتی ہوں تاکہ جب میں ویڈیو بناوں اور پوسٹ کروں تو آپ کو نوٹفیکیشنز آ جائیں تھانک یو